دیکھیں یہ جو سارا تام جھامسہ کھڑا ہوا ہے نا اس وقت یہ پیچیدہ سے پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت پہلے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بعد جو ہے یہ بلیک ہول ہے ملکی معاملات میں اور بلیک ہول جو ہے وہ ایک اس کو ڈیفائن کرنا بھی مشکل ہے مطلب ایک ایسی کہکشاؤں کے لا تعداد کہکشائیں اور درمیان میں خلا میں سپیس میں کہیں کسی جگہ پہ ایک ایسی جگہ جو بہت زیادہ جس میں کشش ہوتی ہے اس کے پاس سے ستارے بھی گزریں تو اس کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں اور اس ستاروں کے ٹکڑے اور سورج اور ستارے تو وہ بلیک ہول تو بلیک ہول جو ہے وہ آگے اس میں کیا اس کے دوسری طرف آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب مرنے کے بعد کیا ہوگا تو یہ وہ ہی بتا سکتا ہے نا جو مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے بتایا کہ بھی کیا ہوا تھا مرنے کے بعد تو اسی طرح بلیک ہول میں کیونکہ کبھی کوئی گیا نہیں اس لیے اس کے اس پار کیا ہے وہ ہی بتا سکتا ہے جو باہر نکل کے آجائے اور بلیک ہول میں ایک دوبارہ جائے کوئی شے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ ستارہ ہو چاہے وہ پوری کے پوری ایک کہکشاں اس کے اندر بھوز جائے تو وہ پھر باہر نہیں آتی اور اگر ہم آئین اسٹائن سوری سٹیفن ہاکنگز کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی بلیک ہول جو ہے وہ آہ 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 کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ تحمل اور پھر تحلیل ہو جاتا ہے اور اس میں جتنی چیزیں جاتی ہیں وہ ریڈیشن بن کے نکل جاتی ہیں مطور غائب ہو جاتی ہیں ریڈیشن کے فارم میں وہ آہ جو ہے وہ مادر سارا نکل جاتا ہے اینیوی تو عمران خان کی جو اس کے بعد ایک بلیک ہول آ گیا ہے کہ بلیک ہول میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی آہ مثال کے طور پر چلیں امران خان صاحب کی گفتگو سے شروع کرتے ہیں کابینہ سے شروع کرتے ہیں آج بھی کابینہ نہیں بن سکی آج تین چار کابینہ نہیں ہے تو حکومت نہیں ہے کیونکہ حکومت کی دیفنیشن یہ ہے کہ وزیراعظم اور کابینہ اور شہواز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت یہ شاید اب ایگزاوسٹ ہونا شروع ہو گئے ہوں گے یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تام جھام اور اتنے سارے اتحادی ہیں یہ اس میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنل ڈیسیجن نواز شریف صاحب کر رہے ہیں لندن سے یہاں سے نام لندن جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ بات یہاں بیان تو نہیں ہو سکتی بیان تو یہ ہوگی کہ سارے فیصلے جو ہیں شہواز شریف صاحب کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ لندن جاتی ہے لندن سے پھر نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں پھر اس میں ایک دن دو دن جو بھی واپس آتا ہے پھر بات ہوتی ہے پھر شہبہ شریف صاحب یہاں پہ مکمل طور پہ اپنی حکومت کو فعال کرنے کی کوشکیں لے کہ حکومت ہے ہی نہیں وزیراعظم ہے اور حکومت کی دیفنیشن یہ ہے کہ وزیراعظم پلس کیبنٹ جو اچھا اب اس میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے پہلے تو ذرا کابینہ کے حوالے سے دیکھیں نا تین چار باتیں ہم نے دن میں سنی پہلے ہم نے خرشی شاہ صاحب کی بات سنی خرشی شاہ صاحب نے کہا کہ چھتیس ارکنی کا بھی ناج حلف اٹھا لے گی پہلی پہلے آہ راؤنڈ میں چھتیس تھرٹی سکس اچھا جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہ مریم مارنگ دیب صاحب آئیں انہوں نے کہا کہ میں بس تھوری دیر میں واپس آ رہی ہوں اور کیبنٹ کے نام اناؤنس کر دوں گی وہ بھی نہیں ہوا اس سے پہلے جو ہے وہ مرنانہ فضل اور ایمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ چکا تھا کہ ہم تو جلد الیکشنز آتے ہیں اور اس کے بعد آہ جو ہے وہ خواج عاصف صاحب نے فلور آف دو پارلیمنٹ کہا کہ ہم بھی جلدی الیکشنز آتے ہیں ہم اس کیبنٹ کا حسانی بنا چاہتے ہیں الیکشنز آتے ہیں جلد افتر مہنگل صاحب نے معذرت دھائر کر لی اپنی کہ ہم تو نہیں آر ایس میں ابھی کابینہ میں زرداری صاحب نے کل کہا تھا یہ پرسوں کے شاید ہم پہلے ساتھیوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے ہیں دوست آگے ہیں دوست بھی کہیں ادھر ادھر ہیں ان کا بھی نہیں پتا پھر اس کے بعد ایک نیا رولہ پنجاب میں پڑا ہو ہے یہ رولہ پڑا ہوئے یہ سب ایسے ہی ہے یہ پاپ کون کھانے کے دینے اس کو آرام سے انجوائے کہیں ٹینشن نہ لیں یہ تو سب دبردوس ہو رہا ہے سارا کا سارا سر پیر نہیں ہے کوئی چیزوں کا یا تو یہ کھڑا کر لے کا سسٹم اپنے آپ کو جس کے امکانات کم سے کم ہیں اور یا کھڑا بھی ہوگا تو یہ ایسے ایسے لڑکھڑا تھا لڑکھڑا تھا رنگتا رنگتا آگے چلے گا اور مجھے نہیں پتا یہ بلیک ہول میں تو یہ انٹر ہو چکا ہے پورا کا پورا جو بھی پٹ سے آ پا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلی جو پیپلز پارٹی کے ذرائے نے کہا وہ یہ کہا کہ پہلی جو خرشی شاہز نے بات کی تھی کہ پہلی جو پہلا راؤنڈ ہے اس میں ہوں گے اب میں نے اس کے بعد تو پوچھا دوسری سائٹ سے میں نے کہا یار ایک مند دو تین اور رہنماوں سے باقی لوگوں سے بات کی تھی اچھا اس میں کیبنٹ عجب انداز میں ڈسٹریبیٹ ہو رہی ہے یعنی پہلے یہ آیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وزیر خارج ہوں گے پھر یہ ہوا کہ بھی ان کے ساتھ یہ نا ربانی خر صاحبہ وزیر مملکت بھی ساتھ رکھی جائیں گی پھر میں نے کہا شہری ریمان شہری ریمان کو وزیر موسمیاتی تبدیلیاں حالکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑا کلائمٹ چینج بہت بڑا ٹاپیک ہے مگر اس مرلے پہ شہری ریمان صاحبہ کہیں اور وزارت بہت اچھی ان کو مل سکتی تھی یہ تو پتہ نہیں یہ نام کہاں سے آیا چل پڑے تو یہ سارا دن سارا دن ہوتے ہوتے آج کا دن گزر گیا اسی طوران آہ ایوان صدر سے آ گیا کہ ہم تو نیلین کے لے رہے ہوئے ہمیں تو جیسے آپ کو پتا ہے نا وہ ایسے خاص موقع پہ بیمار ہو جاتے ہیں آری بھالا ہی صاحب نے کہا بیمار ہیں وہ چاہ جی ٹیک ہے نہیں لیکن اس کے بعد ایک اور سین ہو ایک اور قصہ ہو گیا نا پچھلی بار لیا تھا حلف اٹھایا تھا صادق سنجرانی صاحب نے اب صادق سنجرانی صاحب باپا ٹھیک ہیں اب وہاں سے یہ سوال اٹھا یہ سوال اٹھ گیا کہ جناب چیئرمن سینٹ تو بنانا ہے یوسر وزا گلانی صاحب کو ہم تو صادق سنجرانی صاحب کی جماعت طرف سے مطبع ایک خبر میڈیا میں آئی خود تو نہیں کہا انہوں نے لیکن ان کے ذرائع ہوتا ہے ذرائع کے حوالے سے پھینکے جا کے فیلر دیا جاتا ہے تو ذرائع کے حوالے سے باپ پارٹی نے کہا کہ ایک منٹ بھئی صادق سنجرانی کو ہٹا کے جو کہ حکومت کے ساتھ آ چکے ہیں باپ پارٹی آ چکی ہے اور شہباز شعیف ان کا شکریہ دا کر چکے ہیں تو ان کے آپ سپیکر کو ہٹا کر اور یوسف رضا گلانی کو کیوں اللہ رہے ہیں بھائی تو وہ بھی ناراض ہو گئے یا پتہ ہیں ناراض ہیں یا نہیں ہیں یا کل حلب اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے اور یہ بات جو ہے یہ میں نے پہلے دن کہی تھی میں دوبارہ دور آ رہا ہوں پھر دور آ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس پورے اور زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سارے لوگ یہ تھا کہ عمران خان کو بھیجنے اس کے بعد کا پلان تیار نہیں تھا اور اس کے بعد کے جو کہ پلان تیار نہیں تھا بھاری فتر کوئی اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے جو کہ معیشت جو کہ ہے کام کرنے والے یعنی جہاں پہ اپنے گورننس دینی ہے اس زیادہ تر جو شخصیات ہیں وہ یہ کہ وزیر بنو آچھا وزیر الگ ہیں یہ پہلی کسٹ ہے پھر اس کے بعد ایک اور کسٹ ہے یہ دیکھیں عشاء شریف صاحب کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں پھر دوسری کسٹ ہے پھر وزرائے مملکت ہیں پھر مشیران ہیں پھر معاونان خصوصی ہیں تو یہ کوئی سو 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 ڈیڑھ سو کٹ ہو یہ تو کتنے ہیں لوگ پارلیمنٹ میں مجھے نہیں پتا کتنے لوگ موجود ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سو چھبیس تو نکل گئے نا تو بچے کچھے جو رہ گئے اس میں سے ایک چھتیس کی کسٹ آ رہی ہے اس کے بعد اگلی کسٹ ہوگی پھر تو یہ اس کو خدا جانے ہر آدمی کہتے ہیں نا مطلب جس کرسی پہ جا کے بیٹھو تو اس سے ایک وزیر بٹھا ہوگا مطلب ایسا کچھ حصلہ بن رہا ہے سر اسی دوران مولانا فضل الرحمن صاحب اب انتخابات کا مطلب ہے وہ انتخاب نہیں خواج عاصف صاحب نے بھی بلکل خواج عاصف صاحب نے بات کی اور اس کو وہ بھی بغور دیکھ رہے ہیں نواز شیف صاحب بھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عمران خان صاحب کی جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے یہ جو لاہور میں اب دیکھیں نا آج اٹھارہ تاریخ تو انیس بیس اور اکیس پھر یہ لاہور آ گیا لاہور کا جلسہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے دو دن کا وقفہ بیچ میں اور پھر لاہور آ گیا اور آہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ جو میں نے کل بھی بات کی دینا کہ یہ اس کے اندر اس اس میں گھسیں ہم یا نہ گھسیں یا الیکشن کی طرف جائیں ہمارا تو ووٹ سارا سڑکوں کا ووٹ تو سڑکوں پہ ہے نا ووٹرہ تو سڑکوں پہ اسیمبلیوں میں تو ان کی نمائندگان بیٹھے ہیں اور وہ بھی ادھر سے ادھر کسی کو کوئی نہیں پتا کہ اس وقت کہ کہاں کس کے لوگ کہاں بیٹھے ہیں کیا ہوگا ہر تھوڑے دیر کے بعد ایک نئی لسٹ انہی کی طرف سے آتی ہے حکومتی درائے کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یا جو ہے یہ مسلملی نون کی طرف سے اور پھر اسے تردید ہو جاتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر تردید ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایک جو ہے نا ایک پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے اچھا ادھر عمران خان صاحب نے کیا کیے امران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ آج انہوں نے گفتو کی ہے ایک تو یہ معاملہ جو ہے یہ آہ مراسلہ یا کوئی لیٹر یا پتہ نہیں کوئی مطلب کیا تھا کمیلی قضا کیا تھا کیا تھا خدا جانے جو بھی تھا اس کے پر انہوں نے کہا کہ آہ اس کے پر تو انہوں نے بات شاید نہیں کی لیکن انہوں نے اس کے پر میں دوسری بات آتے کرتا ہوں لیکن یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ آہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں دیئے گئے تھے آپشن جی اچھا اب یہ پھر ایک گریڈ لوگ ہو گیا انہوں نے اس دن بابر افتخار صاحب نے وضاحت کی امران حضام نے نہیں انہوں نے وہ میرے پاس آئے تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ لے کر رہی تھی تو میں میں خود کیسے یہ آفر دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کیسے یہ دے سکتا ہوں آپشن آپشن سے کہ جی ایک ایک ایسا کرو کہ ایک یوں کرا لو یوں کرو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کہ جی الیکشنز کی طرف جاؤ میں تو یہ آپشن کے میں استیفہ دینے کو تیار ہوں اور میں یہ وہ ایک عجیب معاملہ ڈوبارہ بیک ڈوب پیویلین تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آہ ان کے مطابع انہوں نے جواب دیدیا آج اچھا پھر دوسرا معاملہ دیکھیں مجھے آہ ویسے میری اپنی ذاتی رہے کہ یہ آہ 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 آیس پی آر کی پریس کانفرنس اگر نہ ہوتی تو شاید مناسبتا اس کے نتیجے میں وہ پھر جواب اور جواب اور ایک بڑی اس کے مطلب ہے کہ شیر مزاری صاحب نے جیسے کہہ دیا کہ یہ تو سیاسی پریس کانفرنس تھی یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے اس طرح بدمذگی ہوئی اور وہ یہ شاید پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی میرا میری اپنی رائی ہے بہرحال اب وہ ایک معاملہ ادھر علج گیا پھر دوسری یہ جو ہے نا یہ جو شباز شیف صاحب نے پہلے دن بات کر دی کہ جی وہ میں اس کے اوپر تحقیقات کروں گا یہ جو مراسلہ ہے یہ جو مراسلہ ہے مراسلے کے اوپر میں تحقیقات کروں گا اور میں اس کے اوپر ایک قومی سلامتی کمیٹی کا ایک جلاس بلا کے اس کو منتقی انجام تک پہنچاؤں گا اب مسئیبت کیا ہے یہ نہیں ہو سکے گا اس کی تحقیقات نہیں ہو سکیں گی اس کی وجہ کیا ہے جی اس کی وجہ یہ کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا جلاس اس پر ہو چکا ہے جی بالکل اور ان کی طرف سے علامی آ چکا ہے علامی آ قومی سلامتی کمیٹی کی جو ساخت تھی وہ کچھ اور تھی اب کچھ اور ہوگی اب اس وقت بیٹھے تھے شام حمد قریشی اب بیٹھے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ہینا ربانی خر صاحبہ یا شہری رمان صاحبہ جو بھی وزیر خارجہ ہوں گے اس وقت بیٹھے تھے عمران خان اب بیٹھے ہوں گے شہباز شریف اس وقت بیٹھے تھے اس میں اپنا پرویس خٹک اب ہوں گے کوئی مسلم جنون کے وزیر طفع تو بات یہ ہے اس وقت جو ہیں وہ وزیر اطلاعات بھی شاید موجود تھے جو بھی قومی سلامتی کمیٹی کا جو ڈھانچہ تھا سوائے ہمارے آسکری اداروں کے سروران کے اور حساس اداروں کے سروران کے باقی تو قومی سلامتی کمیٹی کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا نا سیویلین سائٹ تو چینج ہو گئی ہے اب اس سیویلین سائٹ کا جو علامیہ تھا پچھلی قومی سلامتی کمیٹی کا جو علامیہ تھا کیا وہ علامیہ اور نیا علامیہ ایک ہو گئے یا مختلف ہو گا